ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمنہ کی تعلیف حلیف اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میری امت کے ستر ہزار یا ساتھ لاک بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے چہرے چودوی رات کی طرح چمکتے ہوں گے ناظرین اکرام آج اللہ کی رحمت کی غصت پر بات کرتے ہیں انسان کا فہم کچھ نہیں انسان کی عقل کچھ نہیں انسان کا علم کچھ نہیں جملہ کہنے دیجئے صاحب ابتداء میں کہ جہاں جا کر انسان کا علم ختم ہوتا ہے میرا خیال ہے وہاں سے بھی اللہ کی رحمت شروع نہیں ہوتی ہم اہاتک کر ہی نہیں سکتے صاحب بیان کر ہی نہیں سکتے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں ناظرین جو ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے اور یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے ہے وہ کتنا چاہتا ہے وہی جانے صاحب آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں ناظرین جو رب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کا رب ہے ناظرین آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں کہ جس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے ناظرین آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں جو بار بار پکار کر فرماتا ہے لا تقنط من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا آج ناظرین اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تقلیق کے دن سو رحمتیں پیدا فرمائیں کتنی ناظرین سو رحمتیں پیدا فرمائیں اور ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہبتے رکھ دی گئی ان میں سے صرف ناظرین ایک رحمت یعنی نینیانوے جو بھی باقی ایک رحمت اللہ تعالی نے زمین پر نازل فرمائی جس کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑا اپنے پاؤں سے اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے اپنی ٹاب سے بچا لیتا ہے ناظرین اور عالم یہ ہے کہ اس لیے بچاتا ہے کہ کہیں بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے اب معاملہ کیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اس ایک رحمت کو جو کہ دنیا میں نازل کی ہے اس کو نینیانوے رحمتوں کے ساتھ ملا کر سو کو مکمل فرمائے گا اور اس کے بعد بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا یہ میرا رب ہے ناظرین یہ میرا اور آپ کا رب ہے ناظرین کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالی کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس سے جنت کی امید نہ رکھتا اور کافر کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی بھی کافر اس کی جنت سے مایوس کبھی نہیں ہوتا بلکہ ایک اور ناظرین روایت آپ کو بتاؤں جس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے دل کو اتنا چھوکے جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا عرص کروں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی اس نے عرص کیا کہ کیا وہ خود حساب لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ خود ہی حساب لے گا تو وہ حسنے لگا ناظرین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانی کی وجہ پوچھی تو اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب لیتا ہے تو درگزر کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آرابی نے سچ کہا جان لو اللہ تعالیٰ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اور ایک اور روایت ناظرین جو بڑی دل کو چھوکے جاتی ہے اور رلا دیتی ہے ہمیشہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ناظرین اس میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو چکا تھا وہ ظاہر ہے مامتہ ہوتی ہے نا وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے تو وہ کسی بچے کو دیکھتی تو اس کو اپنے پاس لیتی ہے اور اس کو دودھ پھلانا شروع کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ دیکھو وہ جو عورت ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھیک دے گی مفہو ہے حدیث ناظرین تو عرص کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھنے کے باوجود بھی ایسا کام نہیں کرے گی تو سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اس عورت سے زیادہ قریم ہے اس عورت سے زیادہ رحیم ہے وہ کیسے چاہے گا کہ تمہیں نار جہنم کا ایندھن منا دے اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین بنی اسرائیل کا ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص انتہائی گناہ کر بدکار سیاہ کر یہ سمجھ لیجئے کہ جو انتہائیں ہو سکتی ہیں گناہوں کی وہ تھی ناظرین لوگ اس کی نوست سے تنگ آگئے اسے جو ہے وہ راندے درگاہ کیا یہاں تک کہ وہ علاقہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا آخری وقت آگیا بلکل آخری وقت مرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میرا فلا بندہ ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے یعنی وہ مر چکا اس کے بعد اس کی جا کر تحجیز و تقفیم کر دو موسیٰ علیہ السلام گئے دیکھا تو یہ تو وہی گناہگار ہے وہی سیاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لئے بھیجا بہرحال اللہ کا حکم تھا سارا معاملہ تمام ہوا اس کے بعد ارز کیا یا اللہ ماجرہ کیا یہ تو بڑا گناہگار تھا لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا رب نے کیا فرمایا سنین ناظرین رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ بلکل ایسا یہ جیسے تو کہتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن معاملہ یہ تھا کہ بلکل آخری وقت میں اس نے صرف اتنی بات مسترس کی تھی کہ یا اللہ اگر میری بخشش میں میری بخشش کر کر تیری رحمت میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے تو پھر میری بخشش نہ کرنا بس اس کا یہ کہنا تھا میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اس کی بخشش کر دی آجی ناظرین آج بنیادی طور پر اسی رحمت پر اسی رب کی رحمت میں بات کرتے ہیں کہ جس کی رحمت نے ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں سمیتا ہوا ہمارے ساتھ سختین ممتاز شخصیات موجود ہیں خوبصورت پینل ہے کمال گفتگو کرتے ہیں پہلی شخصیت جناب پروفیسر محمد آزم نوری صاحب معروف عالم دین ہے دوسری شخصیت ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب مذہبی سکولر اور مشہور ادارے کے صدر نشین ہیں اور تیسری شخصیت معروف سناقہ جناب حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب آپ تینوں کو خوش حامدید اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں نوری صاحب آپ سے رحمتوں کی بات ہے اور رحمت للعالمین کے رب کی بات ہے تو رحمت الہی کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کی رحمت کے کتنے درجے ہیں یہاں سے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں جزاکاللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں سب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اچیاں مہران والیہ سانیاں رب کریم نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولیں رحمت دا دروازا اللہ بخشش منگن والیاں کارن کھلائے دروازا اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا اللہ اس مالک کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے دیسے اس کی ذات لا محدود ہے اس کی رحمتیں بھی لا محدود ہیں میں آغاز میں رحمت کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد آگے لے کے بعد چلتے ہیں امام راغب اسفہانی رحمت اللہ اللہ تعالی علیہ نے مفردات القرآن میں رحمت کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ رحمت دل کی ایک ایسی رکت قلبی کا نام ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے اس آدمی پر جس پہ آپ رحمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ احسان کریں سبحان اللہ آپ احسان کیے بغیر رہ نہیں سکتے یہ وہ رکت قلبی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی انہوں نے کہا کہ قد تستامل تارتن فیل رکت المجرد و تارتن فیل احسان المجرد بدون رکا انہوں نے کہا کبھی کبھی یہ رکت قلبی جو ہے یہ رحمت کی کیفیت جو ہے یہ دل کی رکت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ رکت کے بغیر ہوتی ہے اللہ ہو اکبر چونکہ اللہ رب العالمین رکت سے پاک ہے رکت قلبی سے پاک ہے لہذا اس لیے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو فَهُوَ اِنْعَامٌ وَإِفْضَالٌ وَإِحْسَانٌ مجردٌ بھئی سبحان اللہ پھر اس میں رکت نہیں ہوگی پھر اس میں صرف احسان ہوگا اِنْعَام ہوگا افضال ہوگا سبحان اللہ اچھا تین سو انتالیس بار قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو روٹ ورڈ ہے رے را حامیم جس سے رحمت نکلا ہے یہ تین سو انتالیس بار استعمال ہوا ہے اور میں صبح نور کی وساطت سے جنید بھئی ایک ایسی چیز ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ میں نے تو جب سے یہ انیلیسز کیا ہے اور یہ میں میرے لئے بہت محترم ہے قبلہ ڈاکٹر سعیدی صاحب یہ ان کی خدمت میں بھی ایک توفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ کیا بات اور یقیناً وہ مجھے اس پہ اپنی شفقتوں سے نوازیں گے یہ میں نے کہیں سے پڑا نہیں ہے کہیں سے سنا نہیں ہے یہ میں نے ڈائریکٹ الموجہ المفارس سے کاؤنٹ کیا میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود کو رحمان بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے تو میں ذرا دیکھو تو صحیح کہ رحمان کتنی بار کہا اور رحیم کتنی بار کہا کیا بات میں نے کاؤنٹ کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کو رحمان ستامن بار کہا ہے چھیک ہے سبحان اللہ 57 تائم چھیک ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ایکزیکٹ ڈبل ایک سو چودہ بار خود کو رحیم کہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تو میں سوچ میں پڑھا میں نے کہا یہ جو فگر ایکزیکٹ ڈبل ہے اس میں کوئی حکمت ہے جب میں نے امام ابن کسیر کو پڑھا امام تبری کو پڑھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں واہ واہ عام اور خاص والی بات آگئی تو پتہ چلا کہ رحمان کہتے ہیں رحمان علا جمیل خلق ٹھیک بالکل صحیح ہے ساری مخلوق پر رحمت کرنے والا رحمان ہے اور رحیم علا المومنین حضور علیہ السلام کے غلاموں پر رحم کرنے والا رہی سبحان اللہ رحمت خاص کی بات آگئی کیا بات ہے رحمت خاص کی مطلب کیا ہوا کہ جتنا ساری مخلوق پر اللہ رحم کرتا ہے اس سے ڈبل رحم حضور کے غلاموں پر کرتا ہے آپ نے فرمایا آپ نے کہی پہانی یہ غلاموں کو پھر اسی طرح الکا ہوتی ہیں الحمدللہ یہ رحمت کونہ ان کے غلاموں پر ڈبل رحمت ایسا ہی اچھا یہ ایک یونیورسل لاغ ہے اللہ رب العالمین کا جو اس کائنات کو بنانے کے فیصلے کے وقت کیا گیا صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے ایک اصول بنایا اس اصول کو بقاعدہ لکھا لکھنے کے بعد اپنی شان کے لائق اس کو اپنے اوپر نافذ کیا اس لکھے ہوئے کو عرش پہ محفوظ کیا کیا بات ہے اور وہ کیا اصول تھا دیکھیں جس اصول کا اتنا اعتمام ہو رہا وہ اصول کیا تھا سبقت رحمتی علا غر بس یہاں سے بات چو کر کے تھلس آگے بڑھائیں گے اللہ کے غزب پر غالب ہے اچھا بات یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات بابرکات ہے خود صفت رحم سے اپنے آپ کو متصف فرماتی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں دوسرا وہ جببار بھی ہے کہار بھی ہے لیکن وہی بات ہے اس پہ ہم بعد میں جا کے بات کریں گے بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے صفت رحم سے اپنے آپ کو متصف فرمایا اور اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہو گئی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پروفیسر آزم نوری صاحب نے حسب معمول کافی خوبصورت اٹھان دی ہے دیکھیں آپ نے شروع میں انٹرو میں ماں کی رحم کا واقعہ بیان کیا پروفیسر ڈاکٹر محمد جمیل کلندر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیح دی ہے تو ماں کی جو محبت ہے اس کا جو رحم ہے وہ قطرہ بے وقت کو اشرف المخلوقات بنا دے ارے سبحان اللہ کیا بات اور جب یہ کیا خوبصورت جملہ جی یہ بندہ جب پروردگار کے قرب میں جائے گا تو وہ کتنی عظمتیں اللہ ہوئے تو اس میں کوئی شیک نہیں ہے اور دوسرا اگر ہم دیکھیں سی ابن حبان میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساتو آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے سہرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی سہرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی اور پھر واسعہ کرسی اس سماوات ایسے آیت بھی ہے پھر کرسی اپنی تمام تر وسطوں کے باوجود اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے سہرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی اللہ یہ سی ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے اللہ اور پھر اس اللہ کے عرش کے اوپر بھی واسعہ رحمتی کلہ شاہ اللہ اللہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر یہ واسعہ رحمتی کلہ شاہ ہے کیا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسط ہر چیز کو اپنی وسط میں سمیٹے ہوئے ہیں وہ ہے کیا وہ ہے وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ اللہ سبحان اللہ کیا بات اور یہی بات علامہ اقبال نے جب غالب کی روح سے جعوید نامے میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ خدا اٹھایا کہ ہر وہ پوچھتے ہیں کہ صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست اللہ ہر جہارہ اولیاء و انبیاءست کہ اس نیلی فضا میں سیکنوں جہان ہیں کیا ہر جہان کے لیے علاہدہ علاہدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ یہ رحمت کے مظاہر ہے نبوت اور ولایت نبوت اور ولایت تو جب یہ سوال کیا تو غالب نے جواب دیا ہر کجا ہنگام اے عالم بود رحمت اللہ العالمینی ہم بود جہاں جہاں کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں رحمت اللہ العالمینی کا جلوہ بھی موجود سبحان اللہ اچھا بات وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی تو سرکار علیہ السلام سے بڑھ کے رحمت ہو کیا سکتی ہے اچھا اسی وجہ سے ایک اور جگہ پر اسی بات کو آگے بڑھایا اقبال نے پھر سوال کیا کہ اس کو مزید کھولے تو انہوں نے اتنا کہا کر معذرت کر لی کہ اس سے آگے نہیں کھول سکتا خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست کہ اللہ نے بخلوق بنائی مقدر سمارے پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان فرہم کیا یہ اس کے کرم کی اس کی رحمت کی ابتدا تھی خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت اللہ العالمینی انتہا اللہ اکبر اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام تو حضور علیہ السلام جان رحمت بھی ہیں سبب رحمت بھی ہیں قاسم رحمت بھی وہ ہے نہ کہ وہ آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اللہ ہوا کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نوری صاحب اب اس بات کو تھوڑا سا یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات چونکہ ظاہر الرحیم و کریم ہونے کے ساتھ جبار و کہار بھی ہیں بے شک لیکن وہی بات ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے بے شک اور غالبی رہتی ہے بے شک کہ ذرا لوگوں کو یہ بتائیے کیونکہ پرابلم سب سے بڑی کیا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں یا تو یہ مس کمینیکیشن ہے یا سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے کہ جباریت اور کہاریت پر اتنی بات ہو جاتی ہے کہ رحمت پر اس انداز سے بات نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو رحمت والا فیس ہے وہ بنیادی طور پر سامنے آنا چاہیے بے شک ایسی ہے جب اللہ رب العالمین نے از خود ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ رحمت نے غالب رہنا ہے رحمت نے ہمیشہ جو ہے وہ غزب پر غالب رہنا ہے تو پھر اسی کا غلبہ جو ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے مطلب اس میں ایک اعتدال کا راستہ رہنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غزب کو بالکل ہی بائی پاس کر دیں رحمت کی طرح بھی متوجہ رہنا چاہیے میں اس پر ایک حدیث ارس کرتا ہوں جس سے مفہوم زیادہ کلیر ہو جائے گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ رکے تو وہاں پر ایک اممہ جی کا تندور تھا وہ تندور میں آگ لکڑیاں ڈال رہی تھی آگ جلا رہی تھی اور اس خاتون کا ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جو تندور کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا جب وہ تندور میں سے آگ کے شولے باہر نکلے نا تو اس نے اپنے بیٹھے کو ماں تو ماں ہوتی ہے اٹھایا سینے سے لگا لیا ہم سے پوچھنے لگی کہ آپ کون لوگ ہیں تو ہم نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کی میت میں غزوے سے پلٹ ہیں ان کا حضور ساتھ ہے انہوں نے کہا جی بالکل تشریف رکھتے ہیں اس نے کہا میرا تو نصیب جاگا میرے تندور کی قربت میں رحمت کونین تشریف لائے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور آکر آپ یقین جانئے کہ میں اس خاتون کے وزڈم پہ قربان جاؤں اس نے کیسے سوال کیے کہ جن سوالوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو چشپ اپنا آنسو عطا کر دی عشق عطا کر دی کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پہلا جملہ وہی بولا جو سارے سے آبا بولتے تھے فِدَاکَ عَبِي وَوَمِي یا رسول اللہ اس کے بعد عرض کرتی آقا جی میں نے اس نے کہا آقا علیس اللہ بی ارحم الراحمین کیا اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ اکبر بلا کیوں نہیں اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس نے کہا حضور یہ بات تیہ ہوگی تو اب ایک دوسرا سوال ہے کیا اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ پیار نہیں کرتا جو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اللہ اکبر اس میں بھی کوئی شک نہیں اب دیکھیں اس نے کس طرح پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا اس نے کہا آقا جی یہ ہے میرا بیٹا میں ہوں ماں وہ ہے تندور میں آگ ایک ماں تو اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینک دے گا کیا اس کا تیقن تھا آپ یقین جانئے کہ اس کے ان جملوں میں اگلے لفظ سنیے ذرا حدیث پاک کے فَاَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَيَبْكِ آقا نے سرِ انور یوں جھکا دیا اور زارو کتار آپ کی آنکھوں سے ہشتگیاری ہو گئے میں تصور میں سوچتا ہوں کہ ربِ کریم کی بارگاہ میں آقا ارز کر رہے ہوں گے مولا اب بتا تیری بندی کو کیا جواب دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آقا نے رخِ انور اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ خاتون تم نے جو سوال کیے نا اس کا جواب یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُلْقِ عِبَادَهُ فِي النار إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدِ الَّذِي أَبَاءَ يَقُولَ لَا إِلَا إِلَّا 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 أُکَمَا قَالَ انہیں کہا اللہ بھی کسی بندے کو آگ میں نہیں پھینکے گا سوائے اس باغی سرکش اور نافرمان کے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی انکار کر دے جو کہہ میں نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہنا جی اس کو ماننے ہی نہیں ہے فرمایا جو اس کو مان لے گا پھر وہ رحمت حق بہانہ می جوہید بہانہ می جوہید اللہ تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے اور وہ بہانے اپنا جنید بھئی کیسے کیسے تلاش کرتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والی خاتون ایک کتے کو پانی پلاتی ہے کتے کو پانی پلاتی ہے اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بخشش فرماتی ہے ساری زندگی اس کی ختم کرتی آپ اس لئے تصبر کیجئے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کتنی وسیع ہے وسیعت کلہ شہی مطلب سعید صاحب ہم اللہ سے اس لئے پیار کریں کہ وہ جببار اور قہار ہے اس لئے پیار کریں کہ وہ رحیم اور کریم ہے سبحان اللہ میں اس وقت آپ بہترین ملے میرے اس وقت آنسو جو ہے قابو میں نہیں ہے بعد آپ فرما رہے ہیں ہمارے پورے وجود گناہوں سے لتھرے ہوئے ہیں ہمارے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے اس کی نعمتیں دیکھیں اس کی رحمتیں دیکھیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ ہمارے لئے مطلب ہر چیز ہماری سروس کے لئے وہ پھر بھی ہمیں لیوریج دیتا ہے محف کرتا ہے ہم اس سے ڈر کے اس کو چاہیں یا اس کی رحمتوں کی وسط کو دیکھ کر اس کو چاہیں کیا کریں بڑا خوبصورت سوال ہے اہم سوال ہے دیکھیں اللہ نے جو مخلوق سے اپنا رشتہ رکھا ہے وہ غضب پر مبنی نہیں ہے وہ رشتہ رحم پر مبنی ہے اب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے پھر آگے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو اس نے اپنا تعرف کرایا پورا نچوڑ ہے ام الكتاب اسے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم گویا اس نے جو اپنی مخلوق سے رشتہ رکھا ہے وہ رحم پر مبنی ہے وہ غضب پر مبنی نہیں ہے پھر اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں سمجھائیں جو بات آپ نے جس طرح ماں کی مامتہ کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اور آپ نے اس کو جھوڑا ہے دیکھیں نا ایک بچہ ہو دو سال کا تین سال کا عید کا دن ہو ماں اس کو نہلائے آئے 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 اور پھر وہ کھیلنے کے لیے گلی میں چلا جائے اللہ حویٰ بچے آپس میں کھیلتے رہے اور پھر گتھم گتھا ہو جائیں اللہ حویٰ اور کوئی بچہ اس کو دھکا دے دے اور ساتھ وہ نالی میں گر جائے اللہ حویٰ اس کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں اور اس کا جسم بھی لتھڑ جائے غلازت سے تو وہ بچہ کس طرف آئے گا اللہ حویٰ روتا ہوا ماں کی طرف آئے گا ماں کی طرف آئے گا جب ہو سکتا ہے والد راستے میں ملے وہ بھی انگلی پکڑ کر ماں کی طرف رہفر کرے گا اللہ اللہ تو جیسے ماں دیکھے گی تو اس کی نظر اس بچے کے جسم پر لگی ہوئی غلازت پر نہیں ہوگی اس کے لباس پر پڑی ہوئی گندگی کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ اس کے چہرے پر ہوگی وہ سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گی اس کے ماتھے کو چومے گی سینے سے لگائے گی پھر اس کو نہلائے گی پھر اس کو نئے کپڑے پہنائے گی اور اس کو ٹھیک پانچ سات منٹ بعد اسی طرح کر دے گی جس طرح وہ پہلے تھا آئے آئے اسی طرح اللہ جو رحمان ہے کوئی گناہوں میں بندہ جتنا لتھر جائے اس کا جسم آلودہ ہو جائے اس کا لباس لبریز اور لبریز ہو جائے گندگی سے وہ رب کی طرف جب پلٹ کر آتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے چند لمحوں کے بعد اسی طرح کر دیتی ہے جس طرح پہلے وہ صاف سے سوئے اللہ تو یہ اللہ سے جو رشتہ ہے مخلوق کا وہ رحم پر مبنی ہے وہ غضب پر مبنی نہیں ہے غضب تو ان کے لیے ہے جو مارد اور متمرد ہے جس کی طرف بشارہ کیا جو نافرمان ہے اللہ اللہ ناظرین اکرام ایک بات اور آکے پوچھوں میں علماء اکرام سے کہ یہ رحمت جیسا کہ فرمائے سیدی صاحب نے کن لوگوں کے لیے گناہگار تو خوف میں مبتلا رہتا ہے پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کی نہیں ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا اس سے قبل کہ آپ کو دلود پاک کے نظرانے اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں کی جانب لے کے چلوں بس ایک جملہ ادا کر کے وہیں چلتے ہیں کیونکہ بارگاہ تو وہی ہے بس جو کچھ ملے گا اسی بارگاہ سے ملے گا ناظرین اور کچھ بھی نہیں ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے جب میں لوٹوں گا انشاءاللہ تو آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا پانچ سو سال تک ایک شخص نے عبادت کی تھی ناظرین بنی اسرائیل کا شخص تھا لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو اس نے عزام میں کہہ دیا کہ میری عبادت کی بنیاد پر میری بخشش کر دیا اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ آپ کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ رہ گیا آئیے دروت پاک کے نظرانے کی طرح چلتے ہیں موسیقی موسیقی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و سیدنا حسین اللہم صل على سیدنا موسیقی موسیقی آئیے آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں ناظرین ایک مفہوم حدیث کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانے نبوت سے بہر تشریف فرما ہوتے ہیں آپ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل ایمی آئے تھے اور مجھے انہوں نے پشلی امتوں میں سے ایک عابد کا واقعہ بتایا جس نے پانچ سو برس تک اللہ کی عبادت کی تھی کتنی ناظرین پانچ سو برس تک پچاس برس تک نہیں پانچ سو برس تک سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کے درمیان بلکل درمیان ایک پہاڑی ٹیلہ تھا وہاں پر جا کے وہ عبادت کرتا تھا اور چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا تھا اللہ کی مشریعت تھی ظاہر ہے ویسے آپ کو پتا ہے ناظرین سمندر کا پانی جو ہے نمکین ہوتا ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرہ سے ایک چشمہ میں ان عمتوں میں جو ہے رہبانیت کا تصور تھا اور آج ظاہر ہے ہمارے دین میں لا رہبانیت فی دین دین میں مطلب کوئی رہبانیت کا تصور نہیں تو وہ سب کچھ چھوڑنے کے بعد وہاں پر عبادت میں لگ گیا تھا اللہ کو راضی کرتا بہرحال اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ جب آخری وقت آئے اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت دینا تو سجدے کے عالم میں دینا اور اسی عالم میں مجھے بروز محشر اٹھانا یعنی میں اسی عالم میں رہنا چاہتا ہوں اور میرے جسم کو مٹی پر حرام کر دینا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اب جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ محشر کا روز قائم ہوگا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے فضل کی بنیاد پر اس کی بخشش کر دو وہ بندہ ارس کرے گا یا اللہ تیرے فضل کی بنیاد پر تو حکم ہوگا کہ اب ذرا میزان لائے جائے اور پیمانہ بنایا جائے کہ یہ اس کے عامال کتنے ہیں اور ہماری نعمتیں کتنی ہیں بہرال جی میزان رکھا گیا اور مفہوم یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اس کی آگ کی ایک بینائی ایک پڑھنے میں رکھی گئے اور دوسری طرف پانچ سو برس کے عامال رکھے گئے تو آگ کی ایک بینائی پانچ سو برس کی عبادتوں پر بھاری ہو گئی اللہ نے فرمایا یہ تو ہوا تیری عبادات کا کھل اب یہ بتا جو میں نے تجھے پانی عطا کیا جو میں نے تجھے میٹھا چشمہ عطا کیا جو انار عطا کیا پھر جو نعمت اللہ نے گنوانا شروع کی پیدائی سے لے کے اس کی دعا کی قبولیت تک وہ یکے بعد دیگر ہے اللہ تعالیٰ گنواتا رہا اللہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں کیا ہے اس نے عرض کیا یا اللہ کچھ بھی نہیں حکم ہوا کہ اسے راند درگاہ کر دیا جائے جہنم رسید کر دیا اب فرشتےوں سے رسید کے لے کے جانے لگے تو وہ چلانے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ یا رحم کرنے والے یا کریم یا کریم یا کریم یا رحم وہ چلاتا رہا اور عرض کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے میری عبادتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی رحمت کی بنیاد پر بخش دے وہ کتنا کریم ہے ناظرین کہ ابھی معاملہ کچھ اور تھا میرے رب نے فرمایا کہ اسے میری رحمت کی بنیاد پر بخش دیا جائے تو زام عبادتوں پر نہیں ہے بس ناظرین اس بات پہ ہے کہ وہ رحیم ہے اپنی رحمت کی بنیاد پر بخشے گا اور ناظرین اس بات پہ ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اسی بات پہ ناظر رکھیے گا تو یہاں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہیں نوری صاحب اب بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا اس کو کھول کے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ جی رحمت اللہ علیہ کے مستحق کون لوگ ہیں صرف وہ ہیں کہ جن کے ماتھوں پر نمازوں کے نشان ہیں یا جو تقوی اور پریزگاری کے پابند ہیں یا وہ بھی ہیں جو بیچارے قسمسار ہیں کہ پوری عمر گناہوں میں گزار دی ہے کیسے اس کی بارگاہ کا رکھ کریں یہاں پر میں جنیل صاحب ایک آپ کے سامنے وہ روایت ارز کرنا چاہوں گا مشکات المصابی کی دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو جیسے آپ نے اس آیت کا ریفرنس بھی دیا اور کبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہرِ عتم اور پیکرِ عتم جو ہے وہ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی ہے بے شک اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حقِ شفاعت عطا کیا ہے اللہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت اللہ حدیثِ مشکات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہ حق عطا کیا گیا اور پہلے آفر ہوئی کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں یا حقِ شفاعت اللہ تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے حقِ شفاعت چاہیے اللہ یہ شفاعت حق کا لینے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی خیرات لینے کے بعد آقا نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا اللہ وہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے آقا نے پوچھا اترونہا للمتاقین فرمہ تم سمجھتے ہو کہ یہ میری شفاعت اور اللہ کی رحمت پریزگاروں کے لیے اللہ فرمہ نہیں لا ولیکنہا للمزنبین الخطائین یہ رحمت و شفاعت صرف گناہگاروں کے لیے یہ خطاکاروں کے لیے ہیں یہ ان کے لیے اس لئے عزیز عظیم البرکت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کیا ہی زوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا بھئی سبحان اللہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا سبحان اللہ قیامت والے دن گناہگار جس طرح آغوش رحمت اور آغوش شفاعت میں آئیں گے اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر میں قرآن مجید کی دو آیتیں ناظرین کے لیے حدیعہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت ان دو چیزوں میں منحصر کر دی ہے ایک قرآن مجید دونوں آیتیں سورہ النساء میں ہیں سورہ النساء میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کہ جو ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں بخشش کی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اللہ وہ دو آیتیں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَا مَلْسُوعًا اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمًا اللہ استغفار کرنے والا کبھی بھی مغفرت اور رحمت سے محروم نہیں رہتا سبحان اللہ اور دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوا وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمًا اللہ دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے والا بھی کبھی بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہتا ایک شخص اب دونوں اکٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس کے زبان پر ایک لفظ ہے وَازُ نُوبَا وَازُ نُوبَا وَازُ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ آقا علیہ السلام نے بلا لیا فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر بٹھا کے آپ نے فرمایا کہ جو میں جملے کہوں تم بھی کہوں اللہم اے اللہ قَرَمُكَا اَوْسَعُوا مِنْ زُنُوبِ اے اللہ تیرا کرم جو ہے میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے جا بات ہے وَرَحْمَتُكَ اَرْجَا اِنْدِي مِنْ عَمَلِي اور مجھے بھروسہ عمل پہ ہے ہی نہیں مجھے رحمت پہ تیری بھروسہ ہے کسی اور شئے پہ بھروسہ ہے اس نے یہ جملے ادا کیا آپ نے فرمایا ان کو ریپیٹ کرو اس نے دوبارہ کہے آپ نے کہا تیسری مرتبہ پھر کو اس نے پھر کہے جب بندہ صدق دل سے اللہ کے حضور میں یہ اعتراف و اقرار کر کے اظہار کرتا ہے تو آقا نے جب وہ تین بار کہہ چکا آپ نے فرمایا اَقِم فَاسْتَغْفَرَ لَهُ جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا زندگی نئے سیرے سے اللہ اب بات وہی ہو گئی نا کہ وہ لگن تو دل کی اپنی جگہ لیکن زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار بھی آگیا اور دامانِ مصطفیٰ کا وسیلہ بھی آگیا وسیلہ بھی آگیا دونوں ہی کٹھے آگئے کیا بات ہے اور میں دو جملوں میں صرف میں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایسا یونیک کیس آئے گا کہ جس میں صرف ایک نیکی کی طلب ہوگی جنت میں جانے کے لئے اور اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ پورا میدانِ معاشر تمہارے لئے کھلا ہے کہیں سے ایک نیکی لے آؤ امام قسطولانی المواہب اللہ دنیا میں لائے ہیں اور وہ پورے میدانِ معاشر میں یوم یفر المرو من اخیہ و امہی وابیہ ہر رشتے سے مایوس ہو کے پلٹ رہا ہوگا تو ایک اس کا دوست اسے دے کے گئے گا کیوں پریشان ہو وہ کہے گا ایک نیکی چاہیے وہ کوئی بھی نہیں دے رہا وہ کہے گا میرے نام عمل میں سارے گناہ ہے یہ ایک نیکی یہ تو لے جا وہ لے کے جیسے ہی جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے نیکی دینے والے کو اور بلا کے کہیں گے تیری رحمت اور تیرا کرم میرے کرم سے بڑھ گیا ہے کہ تو اسے ایک نیکی دے کے جنگت میں بیج رہا ہے وہ جائے گا تیری نیکی کی وجہ تو جائے گا میرے کرم کی وجہ اللہ اکبر یعنی کیسا کریم بہانے 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 صرف بہانے تلاج کرتا ہے سعیدی صاحب یعنی دعویٰ دیکھیں کیسا کہ تم اپنی خطاؤں کو لے کر اگر آؤ اور تمہاری خطائیں آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں اور پھر توبہ کرو تو مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع میں تو کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم اصل میں اس کی رحمت کی فلسفے کو سمجھ ہی نہیں رہے اور ہم مایوس ہو کے بیٹھے اچھا ہمیں کہنے والوں نے یہ کہا کہ قبر جو ہے وہ اجدوں سے بھر دی جائے گی ساپوں سے بھر دی جائے گی آگ سے بھر دی جائے گی لیکن بتانے والوں نے یہ بھی تو بتایا نا کہ رحم بھی ہوگا کرم بھی ہوگا مغفرت بھی ہوگی توبہ بھی قبول ہوگی اور قبر میں رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین بھی تشریف لائیں گے آئیے جی اس پر آئیے لا تقنط میں رحمت اللہ اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا نا کہ اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ محبت پر مبنی ہوتا ہے خوف پر مبنی نہیں ہوتا اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ اجاگر کیا جائے یعنی ڈر کے عبادت نہیں کرنی محبت سے عبادت کرنی کئی ہے نا عبادت ایک عبادت ہے ایک عبودت ہے ایک عبودیت ہے یہ کئی درجے ہیں عبادت تو یہ ہے کہ حکم آیا تو چلو کر لی عبودیت جو ہے اس میں اس کا درجہ تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا ہے احترام آ جاتا ہے حکم کا بلکہ ٹھیک اور عبودت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ پیشانی جو جسم کا سب سے بلند عصہ ہے یہ اس ذات کے سامنے جھکے جو کائنات میں سب سے بلند ہیں تو یہ جو لذت ہے اس لیے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نرشاد فرمایا اِنَّا مَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ علماء اللہ سے خوف نہیں کھاتے خشیت خشیت کیا ہوتی ہے جو محبت اور حیاء کی وجہ سے پیدا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے آج کل تو علم ہمیں رب سے دور کر رہا ہے علم جو حقیقی علم ہے وہ تو رب کے قریب کرتا ہے خشیت کو انٹرپریٹ ہی غلط کرتے ہیں غلط کرتے ہیں خشیت جو ہے وہ ہوتی ہے ہیاء کی وجہ سے آئے ہائے کیا خوبصورت بات ہے اس میں خوف نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا اس میں محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ناراض نہ ہو جائے یار ناراض نہ ہو جائے یار ناراض نہ ہو جائے ایک اور پہلو اس حوال سے میں ارز کروں قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا رسوائی نہیں کرے گا چادر ڈال کر پوچھے گا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا وہ کہے گا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس طرح میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے یہ بھی تو ہوگا کہ جب بڑے گناہ کی بات آگی تو دھیمے انداز سے جواب دے گا تاکہ زیادہ بات باہر نہ جائے لیکن وہی بات ہے وہ ستارو لیوب ہے وہ پردہ رکھتا جائے پھر اس میں ایک اور پہلو دیکھ گناہگار کے لیے اس کی رحمت زیادہ جوش مارتی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے گناہگاروں کے لیے جیس طرح ایک بچہ ہو نا ماں باپ کا وہ کمزور ہو ماں باپ کا میلان زیادہ ہوتا ہے ہاں وہ بطلب وہ مینٹی نہ ہو اس کا مسئلہ ہو ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں سے لے کر اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے اچھا وہ جو ہوشیار ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ شکوا بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی اتنا سب کچھ کر رہے ہیں توجہ ماں پر اچھا پھر گناہگاروں کے اوپر فضل دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم کوئی شخص میری طرف آ جائے نا واپس آ جائے پلٹ جائے اور نیک عمل کرے اور ایمان کی روش اختیار کرے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں اللہ اللہ یعنی یہ دیکھیں یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ہوش و عواص میں ہو دنیا میں ہو صحت مند ہو غرغرہ موت سے پہلے بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے آہا تو یہ کتنی رحمت کا جوش ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ اللہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ہی گناہگاروں کے لیے آئے 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 اور وہ جوش مارتی ہے جب کوئی گناہگار اس کی طرف رجوع کرتا ہے سبحان اللہ اچھا اس میں اپنی صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا جب وہ دعویٰ فرما رہا ہے لا تقنتم الرحمت اللہ اب اس کی رحمت کے دروازے کھلتے کیسے ہیں بندوں پر یہ بھی تو ایک سمجھنے کی بات ہے اس کو ذرا بتائیے نا لوگوں کہ ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے بھی مجھ پر میرے رب کی رحمتوں کی دروازے کھل جائیں اب کھلیں کیسے یہاں پر میں جنید بھئی ایک اس کی عملی تفسیر جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں موجود ہے اس کو جوڑ کے تو پھر میں آگے آوالی بات کی طرف آتا ہوں صحیح مسلم میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دیکھنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر آپ یقین جانیے کہ ایسی لذت ہے بندگی کی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہ ساری رات اپنی شان کے لائق اپنی رحمت والے ہاتھ یوں پھیلا کے کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے کہ گناہگار کب توبہ کے لیے پلٹ کے آئے گا ایسے ہی سارا دن کھڑا رہتا ہے اپنی شان کے لائق کہ کب گناہ کرنے والا راتوں کو وہ پلٹ کے واپس آ جائے گا تاکہ بندہ جب بھی پلٹ کے واپس آئے اسے رب کی رحمت کے پھیلے ہوئے ہاتھ اپنی آغوش میں لے لیکن یہ موجود ہے منادی پکارتا رہتا ہے منادی پکارتا رہتا ہے اللہ خود پکارتا رہتا ہے خود پکارتا رہتا ہے اپنے ہاتھ پھیلا کے کہہ بندے لوٹا لوٹا امام بہکی شعب الیمان میں ایک روایت لائے ہیں حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے آ کر عرض کی آقا جی کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا لکھ لیا جاتا ہے انہوں نے عرض کی حضور وہ معافی مانگ لے تو کیا ہوتا ہے فرمایا مٹا دیا جاتا ہے آئے ہائے انہوں نے پھر عرض کی حضور پھر کر لے پھر لکھ لیا جاتا ہے پھر لکھ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا جی پھر معافی مانگ لے پھر مٹا دیا جاتا ہے جب یہ پھر پھر کا تقرار ہوا نا تو رحمتِ کونین نے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا تم معافی مانگنے سے اکتا سکتے ہو اللہ معاف کرنے سے کبھی نہیں معاف کرنے سے نہیں اللہ اللہ بھئی سبحان اللہ اس سے جتنی بار مانگو وہ اتنی بار معاف کرتا ہے وہ اتنی بار معاف کرتا ہے یعنی میں یہاں روک کے ذرا میں چاہتا ہوں آپ اسی کو کنٹینیو کریں بات کو کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب نوشی میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں سوت خوری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں بدکاری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں چوری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں کرپشن میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں رشوتیں لینے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں حرام کمانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں بے حیائی پھیلانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اگر اس وقت ان کی سماعتوں میں آپ کی آواز جاری ہو تو کیا ان کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بس بیٹھ جانا چاہیے اللہ کی بارگام میں کہتا ہوں انہیں قرآن مجید آپ نے کہا منادین ادا دیتا ہے تو مجھے قرآن مجید کا یہ میسیج یاد آ رہا ہے یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفو سے ہی وہ جو آپ نے بار بار کہا ہے نا لا تک نتو بالرحمت اللہ اس سے پہلے خطاب کن کو ہے یہ جتنی کٹیگریز بیان کی ہیں ان کو خطاب ہے اے وہ لوگو اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو ظلم کر بیٹھے ہو اسراف کر بیٹھے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا تک نتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت ان اللہ یغفر الزنوب جمیع پلٹ کے آؤ اسی لمحے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائے اللہ 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 بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج کے پیغمبر تھے علوالعظم پیغمبر تو جب وہ بدبخت قارون نے آپ پر تحمت لگا دی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو آپ نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ باری تعالی یہ اب بہت ہو گیا اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے زمین جو تھی اس کو آپ کے اختیار میں دے دیا تو آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لے اور جکڑ لے ٹھیک ہے اب وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنس رہا ہے اور بار بار معافی مانگ رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال اتنا تھا کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ذرا دیکھئے رب ذل جلال نے کیا کہا کہا موسیٰ بڑا دل ہے تمہارا بڑی طبیعت میں تمہارے غیز و غزب ہے اتنی بار قارون نے تم سے معافی مانگی اور تم نے اسے معاف نہیں کیا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم مجھ سے ایک بار مانگ لیتا میں اسے معاف کر دیتا اب آخر میں بلکل سمجھ لیں وائنڈ اپ نوٹ ہے میں چاہتا ہوں لوگوں کو آپ یہ بتائیے صاحب کہ کون سا طبقہ جو ہے رحمت الہی سے محروم رہتا ہے اور کیوں محروم رہتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کون سی ایسے عمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت ہمیں خاص طور پر حاصل ہوتی ہے بس یہ وائنڈ اپ کرتے بھی ہم جائیں ایک تو یہ ہے کہ بس بندہ اپنی انا کو ختم کر دے انا کو فنا کر دے رب کی بارگاہ میں جھک جائے بس اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے جب وہ جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا دے گا دوسرا آپ نے فرمایا سوال کہ کون سے عمال ہیں جس کی وجہ سے وہ مستحق ہو سکتا ہے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ ہے خدمت خلق ایمان اور خدمت خلق یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اللہ پر توقل اللہ پر توقل ہے وہ تو بے شمار چیزیں ہیں لیکن نچوڑ یہ ہے کہ خیجہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑا عمل ہوگا نامہ اعمال میں وہ مخلوق خدا کی دلہ ذاری ہوگا تو اس لیے ایمان اور خدمت خلق یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی تو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے بارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا بھئی سبحان اللہ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑی عزت افضائی آخر میں انشاءاللہ حافظ محمد عرشد صاحب سے کلام بھی سنیں گے لیکن جاتے جاتے ناظرین یعنی کتاب الشفا کی جانب جانے سے قبل میں ایک واقعہ آپ کو بس اچانک میرے ذہن میں آ گیا بہت عرصے کے بعد برسوں پہلے میں نے واقعہ سنایا تھا آج دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر سنا دوں بسرہ کی ایک عورت تھی ناظرین جس کا نام شہوانہ تھا بہت گناہگار انتہائی سیاہگار عورت یعنی عالم یہ تھا کہ بسرہ کے لوگ جب سنتے تھے کہ شہوانہ کا گزر اس سڑک سے یا اس جگہ سے ہونے والا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے یعنی اس حد تک اس سے خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نہوست ہم پر پڑ جائے یا خدا نہ خاصتہ کوئی ہمیں اس کے ساتھ دیکھ لے یا اس کے ساتھ چلتا وہ دیکھ لے تو ہماری عزت پر کوئی سپورٹ نہ آ جائے اتنی یعنی ناظرین اس کی بدنامی تھی پورا شہر جو ہے اس کی بدنامی کے چرچے کرتا تھا اب عالم یہ وہ ناظرین اب آپ کے ذہن میں آگیا کہ شہوانہ کون ہے اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ شہوانہ کی کتنی بدنامی تھی اور کتنا اس حوالے سے اس کا چرچہ تھا بہرحال ہوا یہ ناظرین جب رب اپنی رحمتوں میں سمیٹنا چاہتا ہے نا کسی کو دامن رحمت میں سمیٹنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بہانے بنتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ کسی کام سے نکلی اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھیں تو ایک وائس خطاب فرما رہے تھے تو خطاب ہو رہا تھا قبر اور حشر کے اوپر تو بہت یعنی اس وقت گریہ تھا لوگوں کے اوپر لوگ زارو کتار رو رہے تھے قبر اور حشر کی بات چل رہی تھی تو شاوانہ چلتے چلتے اچانک رک گئی اور رکنے کے بعد پردے میں سے وہ خطاب سننے لگی عالم یہ ہوا کہ خطاب سنتی جاتی تھی اور اس کے آنسو بہتے چلے جاتے تھے خطاب سنتی جاتی تھی آنسو بہتے چلے جاتے تھے جب خطاب ختم ہو گیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں جو خطاب فرما رہے تھے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں بہرحال وہ پردے میں تو شیف لائے اب سوال جواب شروع ہوئے شاوانہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے انہوں نے جواب یہ دیا کہ بالکل ہو سکتی ہے پھر شاوانہ نے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں جواب آیا کتنی ہی گناہگار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے پھر اس نے ارس کیا کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں انہوں نے فرمایا کہ تُو کتنی ہی گناہگار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ میرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے جواب آیا کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے پھر جنجلا کے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے تنے گناہ کیا آپ نے فرمایا اب جواب میں بات آئی کہ اگر تو بسرے کی شاوانہ کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا اس نے عرض کیا کہ میں بسرے کی شاوانہ ہی ہوں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ بس رب کی رحمت کو پکار بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا یہ جملے سننے تھے ناظرین اس نے اپنی کنیزوں کو آزاد کیا جتنا مال کمایا تھا سب اللہ کی راہ میں خرش کیا تاریخ یہ لکھتی ہے کہ چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایسا تبدیل کیا کہ جو بسرہ اس کی نوست کی وجہ سے اس سے دور بھاگتا تھا وہی بسرہ پکار کے کہتا تھا کہ اگر وقت کی ولیہ کو دیکھنا ہے تو شاوانہ کے پاس جاؤ یہ ہے اللہ کی رحمت جو اپنے آپ کو منوانے پہ آتی ہے اور بندے کو اپنی دامن میں سمیٹنے پہ آتی ہے تو پھر اس کا مقام کچھ اور بنا دیتی ہے کتاب الشفا کی جانب ناظرین چلتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے حصول کا ایک عمل ہے فروان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص کسرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیثو کبرت کرتا ہے اسے اللہ کی مدد میسر آتی ہے اور اللہ کے دامن رحمت میں وہ شخص آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ سب سے کامل اور اچھا فقیر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس